ان سو ساٹھ میں عرص ابراہیمی کے موقع پر محلہ پیرزادہ مردباد میں سترہ فروری کی رات کو بعد نماز شاہ سوفی عبدالسمت برہوم کے مکان پر تبرکات کی زیارت کرائی گئی اور محفل قل شریف کا احتمام کیا گیا اس موقع پر درگاہ شریف کے نائب سجادہ نشین خلیفہ سید یوسف علی قدوسی سابری نے درگاہ شریف کے خادم خاص حضرت عبداللہ شامیہ رحمت اللہ علیہ کے تبرکات حضرت کی ہزار دانو والی تسبیح پیراہن شریف قلاح مبارکہ اور دیگر تبرکات کی زیارت کرائی اور بعدہو محفل قل شریف کا احتمام کیا گیا اس موقع پر سید آدم علی قدوسی و دیگر حضرات نے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں صلات و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا حبیبی کا خیر الخلق کل لے ہی وہ محمد فقر عالم بادشاہ انسو جا سرور فانین سلطان عرب شاہ اجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بس لاہو تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہری اے محطم آپ کا کوئی مواصل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفی کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں آپ کی مزال نہ کوئی مولا یا صلی و صلیم داری من آبادن آبادن کل شریف کے بعد درگاہ حضرت سید شاہ محمد ابراہیم صاحب چشتی صابری قدوسی رحمت اللہ علیہ کے خادم خاص الحاص سرفراز عالم چشتی صابری نے عیسیٰ لے ثواب کیا اور نائب سجادہ نشین خلیفہ سید یوسف علی قدوسی صابری نے دعا فرمائی اس دوران درگاہ شریف کے خادم صوفی راشد میاں المعروف صوفی بھورے میاں قادری صوفی شمس الحسن قدیری تاج والے صوفی ممتاز عالم چشتی صابری حمدونات فاؤنڈیشن کے چیرمین گوھر زادہ منصور عثمانی الہاج فرید عالم چشتی صابری مسرت حسن خان سید راغب علی زیشان حفیظ جہانگیر عزیز وخترف عزیز نیاز الحسن خان سید شاہد علی محمد علیاء صرف لادلے میاں سید مجاہد علی محمد نوید سید محمد فیضان سید ریاض میاں سید جاوید علی احمر خان سید حنان علی شان علی وغیرہ بھی موجود رہے